بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور آج چونکہ میگ لاکھ میں ایک فوڈ کی ہوئی تھی میون محمد عرشت صاحب جو اس جانب فانی سے روشت ہوئی تو آج عشاء کی بجائے میں اثر کے ٹینک پہ حاصل ہو گیا کہ شاید ان کی نماز جنازہ یا ان کی تجہیز تقویم کے معاملات میں اگر ہماری ان کو ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ برورت جو ان کے لئے حاضر ہوئے تو اگر کوئی سوال ہو تو وہی آپ ذہن میں رکھیے گا آپ اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور ارس کروں گا سورہ مساء کے جس مقام سے آپ کو چند باتیں بوشت گزار کرنے لگا ہوں ان کا تعلق کل بر درس کے ساتھ جڑا ہونا ہے کل کے سورہ مساء کے درس میں آپ نے یہ بات سمات کی کہ شیطان نے چاند دعوی کیے کہ میں تیرے بندوں کو گمہ کروں گا ان کو جوٹھی امیدیں دلاؤں گا میں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کروں گا کہ وہ جو ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے اور اسی طرح اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ان سے کان چیرنے کا جو عمل ہے جانبروں کے کان چیرنے کا عمل وہ کروا ہوگا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ گمراہی کے راستے پر ہوگا اب آج کے درس قرآن میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شیطان کے ان دعوی سے بچ جائے گا آواز کلیر نہیں آج ہوئی ایسے اچھا ہی تھے ہوگئے ڈبلنگ ہو رہے ہیں آجی اب صحیح ہے اچھا نہیں نہیں کوئی بات آپ کا رائٹ ہے کوئی بات اب آواز سمجھ آرہی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے سَنُودُ خِلُهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِ مِنْ تَعْتِ الْاَنْحَار اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بیتی ہیں خال دینہ فیہ آبادہ اللہ فرماتے کہ جس کو میں جنت میں داخل کروں گا خال دینہ فیہ آبادہ پھر اس کو جنت دے کے جنت سے نکالوں گا نہیں بلکہ آبادہ ہمیشہ ہمیشہ میرا وہ بندہ جنت میں رہے گا یہ ایمان اور عملِ صالح یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دے اور ایمان کی دولت کے ساتھ وہ عملِ صالح کرتا رہے اور شیطان نے جن جن دعوے کے ذریعے بندہِ مومن کو گمراہ کرنے کا اعلان کیا اگر وہ بندہِ مومن شیطان کے ان شکنجوں سے اور شیطان کے ان واروں سے حملوں سے بچتا رہے اپنا ایمان بھی بچا کے رکھے اور عملِ صالح بھی کرتا رہے اللہ فرماتے کہ ان کو ایسی جنت عطا کروں گا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور فرمایا وعد اللہ حق کا کسی اور کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے کسی اور کے وعدے میں تبدیلی ہو سکتی ہے کسی اور کے وعدے میں دو نمبری ہو سکتی ہے فرمایا وعد اللہ حق کا اللہ کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے اور اللہ کے وعدے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی فرمایا وَمَنْ أَسْدَكُمِنَ اللَّهِ كِيلَ اللہ سے بڑھ کر کون ہے سچی بات کرنے والا لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ اَحْلِ الْخِتَابِ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تمہاری عرضوں کے مطابق نہیں ہوگا تمہاری خیشوں کے مطابق نہیں ہوگا مَيَّا مَلْسُوَا يُجْزَبِهِ جو برائی کرے گا اس کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا وَلَا يَجِدْ لَهُم مِنْ دُنِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِیرَ اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار اور ہمیتی نہیں ہوگا یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے صحابہ کرام عرض کرنے لگے ہاں رسول اللہ یہاں پہ اللہ نے فرمائے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی اس کو سزا ملے گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی پریشانی کو دیکھ کے آقا کریم نے امت کے لیے وہ بشارت عطا فرمائی کہ جو ہمارے لیے ایک تسکین جان ہے اور سکون قلب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہوں اللہ جب تمہیں کوئی پریشانی دیتا ہے جب تمہیں کوئی مصیبت دیتا ہے اللہ جب تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے اور کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں وہ برائی مٹا دیتا ہے جس برائی کے بدلے اللہ نے سزا دینی ہوتی ہے دیکھئے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مومن وہ کتنا صحب شان ہے اگر اس کو کانٹا بھی چبتا ہے تو اللہ کانٹے کے چبنے کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معافرما دیتا ہے دیکھئے نا اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کو یہ عزاز ہے کہ دنیا میں کافر کو اگر کوئی پریشانی ملتی ہے تو اس کے لیے وہ پریشانی پریشانی ہوتی ہے لیکن مومن کو اگر کوئی تکلیم ملتی ہے اللہ اس تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کو بھی معافرما دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں عجر بھی عطا فرماتا ہے دیکھئے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایک خصوصی انام عطا فرمائے گا وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ نیکی ہم نے کی نہیں بدلہ کس نیکی کا اللہ فرمائے گا کہ جو تمہیں دنیا میں تکلیفیں ملیں پریشانیاں ملیں ان کے بدلے میں یہ تمہارا عجر آخرت کے لیے بچا کے رکھا گیا ہے وہ عرض کریں گے خواہش کریں گے کاش اگر دنیا کی مصیبتوں کا بدلہ ہمیں آخرت میں یہ ملنا تھا کاش کہ ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیا جاتے ہیں یہ خواہش کریں گے تو اس لیے بندہ مومن پر جو آنے والی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں اتا کرتا ہے یا اللہ اس کے بدلے گناہ معاف فرما دیتا ہے یا اللہ اس کے بدلے میں نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس پریشانی کی وجہ سے اللہ جو ہے اس بندہ مومن کے لیے ایک ایسا پر خلوص اور پر برکت دل بنا دیتا ہے کہ وہ دل پھر اللہ کی رضا پر رازی رہنے والا بن جاتا ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک مشرق اور ایک مسلمان دونوں پڑوسی تھے بیمار ہو گئے دونوں اتفاقی طور پر اکٹھے بیمار ہوئے اور دونوں اتفاقی طور پر موت کے قریب چلے گئے جب موت کے قریب گئے تو مسلمان نے خواہش کی کہ یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے زیتون کی نعمت عطا فرما اور غیر مسلم نے یہودی نے خواہش کی یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے مچھلی کی نعمت عطا فرما اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اے میرے فرشتوں جاؤ مسلمان کے گھر میں زیتون کی شیشی کھڑی ہے اس کو توڑ دو اس کو توڑ دو اور یہودی کے گھر میں چلے جاؤ وہاں پہ ہاؤز ہے اس کے گھر کے ہاؤز میں جا کے ایک مچھلی چھوڑ کے آؤ وہ یہودی اٹھے تو مچھلی اس کے گھر میں موجود پڑی ہو فرشتے بڑے حیران باری تالہ جو تجھے ایک مانتا ہے جو تجھے واحد مانتا ہے اس کو نعمت سے محروم کر رہا ہے اور جو شرک کرتا ہے اس کو نعمت دے رہا ہے باری تالہ اس میں تیری حکمت کیا ہے اللہ نے فرمایا تم میرے حکم کے پابند ہو جو کہا وہ کر کے آؤ فرشتے کر کے آگئے لیکن وہ بیچینی ختم نہیں ہوئی ارض کرتے ہیں باری تالہ تیرا حکم تھا آرڈر تھا کر لیا مسلمان کے گھر سے زیتون ختم کر دیا یہودی کے گھر میں مچھلی چھوڑ دی لیکن ابھی تک ہم تیرے راست تک پہنچ نہیں سکے اللہ نے فرمایا اچھا اگر میرے راز تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا راز یہ ہے کہ وہ جو یہودی ہے نا اس نے ایک نیکی کی تھی اور اس نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں دینا میرے کھاتے میں موجود تھا اس کو میں نے دنیا میں وہ بدلہ دے دیا تاکہ مر کے قبر میں آئے تو مجھ سے لینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ جو مومن ہے اس نے ایک گناہ کیا تھا اور اس گناہ کا داگ اس کے دل پہ موجود تھا میں نے اس کو نعمت سے محروم کر دیا اور اس نعمت سے محروم کرنے کے بدلے اس کے دل کو گناہ کے داگ سے دھو دیا کہ وہ مومن مرنے کے بعد قبر میں آئے تو اس کا دل اتنا اجلا اور ستھرا ہو جائے کہ وہ بندہ مومن مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے اور میں رب اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے یعنی اللہ مومن کو نعمت دیتا ہے یا اس سے نعمت لیتا ہے دونوں صورتوں میں اللہ تعالی کی کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں جو ہے تمہاری عرضوں کے مطابق نہیں بلکہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا بدلہ ملے گا اور پھر فرمایا وَمَنْ عَسَنُ دِينًا مِمْ مَنْ أَسْلَمَ وَجَعُ لِلَّهِ فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے یعنی وہ سب سے عظیم ترین دیندار ہیں بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لے فرمایا وَهُوَ مُحْسَنُن وہ اللہ کے آگے جھکائے بھی اور وہ نیکی بھی کرنے والا ہو وَتَّبَ مِلَّتَ عِبْرَحِيمَ حَنِیفَا اور وہ مِلَّتِ عِبْرَحِيمِ کا پیرکار بن کے رہے وَتَّخَزَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا اور یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کو یہ عزاز عطا فرمایا تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے صحابہ کرام مسجد نوی میں بیٹھے تھے کہ اچانک سرکار علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ ان کو اللہ نے قلیم اللہ بنا دیا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کتنا بلند مرتبہ دیا ان کو صفی اللہ بنا دیا اللہ نے ابراہیم کو کتنا بلند مقام دیا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ اپنا دوست بنا دیا آقا کریم نے یہ باتیں سنی آقا نے فرمایا ہے صحابہ ہاں ہاں مجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو قلیم اللہ بنایا عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا آدم کو صفی اللہ بنایا یاد رکھو و آنا حبیب اللہ اے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے اور آقا نے فرمایا وَلَا فَخْرَا مجھے اس پہ فخر نہیں ہے اور فرمایا ان نبیوں کی عظمت کے گنگانے والوں اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھو میں رب کا حبیب ہوں قیامت کے دن حامد کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور آقا نے فرمایا اَنَا أَوَّلُ مَيُّ حَرِّكُ بَابَ الْجَنَّةِ میں وہ تمہارا نبی محمد ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا اور آقا فرماتے ہیں يُفْتَحَ اللَّهُ بِي اللہ تعالیٰ میری وجہ سے جنت کا دروازہ کھولے گا اور آقا قریب فرماتے ہیں میں وہ سب سے پہلا ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا اور اللہ تعالیٰ باقیوں کو میرے صدقے جنت میں داخل فرمائے گا دیکھیں تو آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی جو ہے وہی صدیس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر ابراہیم خلیل اللہ ہے جہاں پہ موسیٰ قلیم اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے وہاں پہ آپ کے اور میرے پیارے نبی حبیب اللہ ہے تو آپ کے ساتھ اپنی محبت کو اپنے دامن کو وبستہ رکھنا جوڑ کے رکھنا وہ یقیناً دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آقا قریب کی برکوت رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تم مرگ آقا قریب کی غلامی اور محبت کا نور عطا فرمائے واکر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین کوئی مسئلہ اگر کشی ساتھ ہی نہیں جی 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 ٹھیک ہے جی بلکل ہاں بلکل ایسی ہے یہ تو میں نے ابھی دو تین دن پہلے درس میں بھی یہ بات عرض کی ہے کہ کسی بھی فوت شدہ کی طرف سے قربانی دینا یہ مستحب ہے اور جو بندہ زندہ ہے اور سہب نصاب ہے اس کی طرف سے دینا واجب ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اگر واجب پورا ہو رہا ہے تو پہلے واجب پورا کرو اور مستحب کو چھوڑ دو اور اگر واجب ادا کرنے کے بعد مستحب کو کرنے کی گنجائش ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے تو وہ مستحب ہے اگر نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں جی جی ہاں بلکل ایسے ہے میری بات سنے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کسی کا مقام اور مرتبہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ترین ہستی محمد مصطفیٰ کی ہے سب سے عظیم ترین دوسرا ہوتا ہے حکم شرعی کا ہونا یعنی شریعت کے حکم کا ہونا اور چیز ہیں اور کسی کے مقام اور مرتبے کا ہونا اور چیز ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے پابند نہیں ہیں بلکہ ہم شریعت کے حکم کے پابند ہیں ہم شوق کے پابند نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جہاں پہ واجب کو کرنے کا حکم دیا ہم وہاں پہ واجب کو کریں گے جہاں پہ حضور کی عظمت اور رسالت کو ماننے کا حکم دیا وہاں پہ اس کو دل سے لگائیں یعنی حکم کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے یہ دو الگ پہلو ہیں یہ ابھی نماز سے پہلے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ دو بندے مل کے بڑا جانور لینا چاہ رہے ہیں ان کو کسی نے منع کیا کہ نہیں نہیں جب تک ساتھ اسے نہیں ہوں گے تو تم دو نہیں لے سکتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بڑا جانور اکیلا آدمی بھی اپنی طرف سے کر سکتا ہے دو بندے مل کے بھی جو ہے وہ آدھے آدھے پیسے ڈال کے کر سکتے ہیں سات حصوں میں جو اس کی تقسیم ہے وہ اس کی لیمٹ ہے حد ہے کہ شریعت نے بڑے جانور میں سات کی حد رکھی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ سات حصے اس جانور کے بنا سکتے ہو اس سے کم حصوں میں جتنے بندے مل کے اس کو لے لیں وہ ان کے لیے جائز ہے چھے بندے مل کے لے رہے ہیں چھے اسے کر لیں پانچ بندے مل کے لے رہے ہیں پانچ اسے کر لیں چار بندے مل کے لے رہے ہیں چار اسے کر لیں اس میں کوئی ضرور ہی نہیں ہے کہ بھئی سات ہوں گے تو وہ قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ پھر حصہ برابر ہوگا یعنی آپ بالکل اگر پانچ بندے مل کے بڑا جانور لے رہے ہیں جتنی قیمتیں وہ پانچ پہ برابر برابر بڑی رہے ہیں ایک فرد واہر ہاں اگر وہ گھر کا سربراہ ہے اگر وہ گھر کا سربراہ ہے پھر جو واجب وہ ادا کرے گا وہ باقیوں کی طرف سے وہی ادا ہوگا ہاں جو سربراہ ہے وہ کرے گا ہاں تو وہ کر لیں ہاں جی بالکل وہاں کا نفع نقصان گھر کا بیٹا کرتا ہے تو وہ جو کرے گا وہ سب کی طرف سے ہوگی ہاں اگر اس کو علیدہ علیدہ وہ بچوں کے نام پہ لگا دیتا ہے تو ٹھیک ہے ہاں ہاں بلکل بلکل کر سکتے ہیں یہ تو بلکل اچھی بات ہے بلکہ ایسا کرنا چاہیے دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ کو حکم دیتے ہیں آئے علید جاؤ اور دو چھترے لے کے آؤ دو چھترے لے کے آؤ مینڈے لے کے آؤ حضرت علیہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طرف سے تو ایک چھترہ ہوگا دوسرا کس کے لیے حضور فرماتے ہیں دوسرا میری امت کی طرف سے دوسرا میری امت کی طرف سے تو اگر ہمارے نبی ہماری طرف سے دیتے ہیں تو کوئی سہب حیثیت اگر حضور کی طرف سے دے گا تو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر وہ ایک بندہ بڑا جانور کر رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک حصہ آقا کریم کے نام کا کرتا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے دیکھیں آلہ حضرت علیہ فرماتے ہیں نا کہ یاد اس کی اپنی عادت کیجئے یاد اس کی اپنی وہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا وہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا حضور عثمان پہ جاتے ہیں امت یاد ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں امت یاد ہے آخری لمحات ہیں لب ہیل رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا میری امت پہ رہن فرما دینا حضرت آمنہ فرماتی ہے جب یہ لال میری پیٹ سے میرے گود میں آیا میں نے گود میں رکھا تو عام بچوں کی طرح سیدھا نہیں بلکہ جب آیا ہے تو آپ کا سر سجدے میں تھا سر سجدے میں تھا اور لبوں سے تب بھی جو ہے وہ امت کی خاطر جو ہے آقا کریم یاد فرما رہے تھے تو آل حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اگر سہب حیثیت بندہ ہے اچھی بات ہے کہ سرکار کی طرف سے بے اپنی اگر ادا کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہے ایک اور وہ حضور کی طرف سے دے دے یہ پھر واجب پر جو ہے مستحب کو فضیلت دینے والی بات ہوگی پیانی صاحب ٹھیک ہے جی 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 اقیقہ ہاں بالکل اقیقہ ہاں بالکل جی جی مسئلہ یہ ہے پہلے مسئلہ سمات کر لیں آج صبح ادھر مدرسے میں بھی ایک خاتون اس کا بیٹا حافظ بن رہا ہے تو وہ یہ مسئلہ آج صبح بھی یہ پوچھ کے گئی ہے ایک دو اور ساتھیوں نے بھی پوچھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں قربانی کے حصے کے ساتھ کیا اقیقے کے حصے ہم ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے یہی سوال ہے نا یعنی سادہ سوال پہلے سمجھے کہ قربانی کا جانور ہے قربانی کے ساتھ اس کا اقیقے کا حصہ شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے اگر کسی بندے نے بڑا جانور لیا ہے اور اس نے بچوں کے اقیقے ابھی کرنے ہیں تو اس بڑے جانور میں قربانی کا ایک حصہ شامل کر کے باقی چھے حصے اقیقوں کے جو ہے وہ کر سکتا ہے اور اگر بالفرض ایسا ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے تو بیٹے کی طرف سے دو حصے ہوتے ہیں اقیقے میں اور بیٹی کی طرف سے ایک حصہ ہوتا ہے اقیقے میں تو اگر اس کا قربانی کا بڑا جانور قربانی کے حصے کے بعد اس کے بچوں کے اقیقوں کے حصوں کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے کیوں کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے اور قربانی کا جو حقیقی مقصود ہے وہ ہے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا یہ قربانی کا مقصد ہے اور جو حقیقے کے جانوار کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ بچوں کے نام کا صدقہ دے کے اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کی جائے ان دونوں کا چونکہ مقصد ایک ہے مقصد ایک ہونے کی وجہ سے یہ دو چیزیں قربانی کے جانور میں شامل ہو سکتی ہے قربانی بھی ہو جائے گی اور اقیقہ بھی ہو جائے گا اب مثلا آج جس خاتون نے مسئلہ پوچھا انہوں نے وچھا لیا ہے اچھا وہ کہتی ہے کہ میرے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اور ہم نے اقیقہ ابھی تک کسی کا نہیں کیا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ کے دو بیٹے ہیں تو چار حصے ان کے بن جائیں گے ایک بیٹی ہے ایک حصہ اس کا بن جائے گا پانچ حصے ہو گئے دو حصے آپ کے پاس بکایا ہے اگر آمیہ بھی بھی اپنے اپنے نام کی قربانی کا حصہ دینا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے اگر آپ ایک حضور کے نام کا حصہ ڈال کے ایک اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے تو ٹو دی پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر اقیقے کے حصے ڈال کے وہ جانور زیبہ کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں جائز ہے جی بسم اللہ جی بلکل بلکل قربانی اور اقیقہ دونوں کے جانور جو ہے ان سب کا سیم میٹر ہے عمر بھی سیم ہے گوشت کی تقسیم کاری بھی سیم ہے یعنی قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بھی تین اسے ہیں اقیقے کا جو گوشت ہے اس کے بھی تین اسے ہیں اسی طرح جو عمر کا حساب قربانی کے جانور کا ہے وہی عمر کا حساب جو ہے اقیقے کے جانور کا ہے اگر چھترہ بکرا ہے ایک سال کا وچھا کٹا ہے دو سال کا اور اپنا اونٹ جو ہے وہ پانچ سال کا تو سیم سب سیم سسٹم ہے اس کا ڈی جی اب یہ نہیں وہ جی جی ٹھیک ہے ہاں ہاں بلکل جی 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 آ تو آپ ٹوٹل گوشت کو تین عصوں میں تقسیم کریں گے ٹوٹل جو گوشت ہوگا نا ٹوٹل ہاں بلکل اس کے ہاں اگر وہ چاہے تو سارا بھی تقسیم کر سکتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو اس کا مسنون طریقہ ہے کہ اس کے تین عصے گرے ایک اپنے استعمال کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے ایک اور اب آف و کرام مستحق لوگوں کے لیے اگر وہ اپنا حصہ بھی بانٹنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے اور اچھی بات ہے بانٹ سکتا ہے کوئی مستحق ہاں جی لاؤڈ شیٹنگ بڑی ہو رہی کتے رکھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و نعدد ماخل من اللہ اصلاحاں دائمتاً بدعا میں ملک اللہ اللہم ربنا آتینا فی دنیا سنتوں و فی اللہ آخرتی سنتوں و فی نازا بندار یا حیو یا قیوم برحمت گنستہ اصلاحاں کلنا الہ نفسنا طرفت آئینی واسلے لنا شعودنا اللہ امورنا اللہم ربنا تقبل منا حاضی صلاح تلسر و درسر قرآن ماء جمیل حاضرین واسللہ اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد و علیہ وسلم موسیقی